بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح تاریکن صاحب سے ان کی جیتی ہوئی سیٹیں چینی گئی ہیں اور آر او نے اپنے عوضے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور اس نے جو انکسٹیٹوچنللللیگل نوٹکیشن جاری کی ہے ان کا تو ہم انشاءاللہ عدالت میں ان سے پوچھیں گے عدالت میں بھی ہم اپنے کیسز کروا رہے ہیں اور عوام کے عدالت میں بھی ہم اپنا کیسز ابھی لے کے جا رہے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مطالقہ جو فیصل حساس ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح منڈیٹ چھوڑی کیا جاتا ہے تو کیا یہ اسملی چل پائے گی کیا یہ اس ملک کے بہتری میں ہیں کیا یہ ملک میں اس طرح چلنا ہے کیا اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو سیٹیں تاریکی صاحب سے تقریباً چالیس قریب بندی ہیں چینی گئی قومی اسملی میں اور جو پنجاب میں اور کیپی کے میں جو کیپی کے پشاور میں ہمارے ساتھ سیٹیں چھیلی گئی ہیں وہ فوری طور پر اس کی ری کاؤنٹنگ کر کے اس کی اصل حق داروں کو دیا جائے یہ عوام کا حق ہے جو انہوں نے جو نمائندے منتخب کی ہیں ان کی یہ حق ہے کہ وہ ان کی نمائندے کی کرے اگر اس طرح کوئی چھوڑی ہوتا ہے تو کوئی اس اسملی کو نہیں مانے گا کوئی اس الیکشن کو نہیں مانے گا انشاءاللہ تعالی جو اس وقت ہمارے پاس نمبر جو ہمارے ہیں تقریباً ہم لگ بلک ایک سو اسی کی قریب ہمارے نمبر بنتے ہیں ہم سادہ مطلب اکثریت ہمیں حاصل ہو گئی ہے اور ہم عدالت میں جائیں گی جو ہمارے سپیشل سیٹ ہے اس کیلئے بھی کیس کریں گے تو ہم توتھر میں جاریٹ بھی آ سکتے ہیں ہم یہ بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں ہم کسی طور پر لڑنا نہیں چاہتے ہم ایک ملک میں جو انا عام نامان قائم کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو انا سٹیبلیٹی آئے ملک جو اس وقت معاشی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اس کو سنبھالا دیا جائے جن لوگوں کو حوالہ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے سولہ مہینے تو انہوں نے حکومت کیے سولہ مہینے میں اس نے کیا کردگی دکھایا ہے یہ اس خاگدار فائنانس منسٹر تھے ان کی وجہ سے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس لیے میں نواز حریب کو بھی مجھے سمجھ نہیں کہ کس طرح اس کا نالہ تھا کہ اوٹ کو عزت دو اگر اس طرح وہ پرائیب منسٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ اس کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے جالی پرائیب منسٹر ہوگا میرا مطالبہ ہے کہ اوٹ کو عزت دی جائے عوام کی رائق و احترام دی جائے اور جو منڈیٹ تاریخ نے صاحب کو ملا ہے اس کو تسلیم کیا جائے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخو قدرت ہر وقت بار وقت